میرے آپ سے کیا دشمنی جب سب آگے مجھے پیار دے رہے ہیں آپ دونوں کو مجھ سے کیا دشمنی بغیرت تو زندہ انسانوں کو نہیں چھوڑیے کم سے کم مرے ہوئے انسانوں کو تو چھوڑ دے ان کو تو بخش دے اس کا باپ مرنے کے بعد بھی اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا اس کا باپ جو تھا وہ مر چکا تھا انیس ایکیس میں وہ باپ مر بھی گیا تھا پھر بھی اس کے خرچے وہیں اٹھا رہا تھا حیرت کی بات ہے کہ مرہ وہ انسان بھی کسی کا خرچہ اٹھاتا ہے کیا پھر تیرے باپ نے دو شادیاں کیوں نہیں کی پھر ریما ابھی تک ایک dónde پھر تیرے باپ کو کیوں نہیں کالا کالی کیا پھر ریما کو اور اس کے شوہر کو کالا کالی کیوں نہیں کیا اس کا یہی کہنا ہے نا کہ میرے پاس تو کوئی موبائل ہی نہیں تھا زہیر سے میری محبت تھی تو اب یہ بھی میں بتاؤں کہ اس کے پاس موبائل تھا یا نہیں تھا اس کے باپ نے اس کو وہ موبائل لے کر دیا تھا اسی موبائل سے یہ بات کرتی تھی زہیر کے ساتھ راتوں کو کسی سے ملنے جا رہی ہے کچھ کر رہی ہے کہ ایک کواری لڑکی جب رات کے اندھیرے میں اپنے آشک کے ساتھ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ملنے جائے گی پھر زہیر نے اس کو ایک موبائل لے کر دیا جو کہ یہ اپنی ٹام کے ساتھ باندھ کے رکھتی تھی تو یہ نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے آپ اس کی ایج کا اندازہ اسی سے لگا لے کہ یہ ستائی سال کی ہے یا پینتیس سنتیس سال کی ہے جو کہ یہ ننی منی سی بچی بڑھتی ہے اس کے کون کون سے میں پول کھولوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو تو شرم ہے نہیں اس کے مطلب اتنا پیسہ اس کو دے کے چلا گیا کہ وہ مطلب پاکستان چھوڑ کر چار بچوں کے ویزے بنا کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے ایک طرف حیدر اورو کے بولتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے بھیجے پاسپورٹ کے پیسے ویزے کے پیسے ٹکٹ کے پیسے ہر بچوں کا پاسپورٹ کیسے بنا تو پھر اس نے اپنا پاسپورٹ کیسے بنایا اس کے اوپر اس کا اندراج کیسے ہوا یہ میں کہتی ہوں کہ اس کی ایک نہیں کوئی ہزاروں باتیں اسی نکل آئیں گی جس میں یہ خود جھوٹی پڑ جائے گی جس انسان نے اس عورت کو بیٹی کا ترجہ دیا جس انسان نے اس کو ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی بیٹی بولا اس کے لئے بھی ایسی باتیں کر رہی ہے اس کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ وہ حیدر کا باپ نہیں ہے جس نے وہ بیچارہ اس کا جو اصل باپ تھا وہ تو پیدا ہوتے ہی اس کے چھوٹا سا پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا باپ کا انتقال ہو گیا اس کو ذرا بھی شرم آیا نہیں آ دی کہ کسی کے نام پہ بھی ایسے باتیں بولتی ہے جس انسان نے اس کو سہارا دیا اس کو پال پوس کے بڑا کیا جس نے اپنا نام دیا جس انسان نے اس کو اپنی ایک مطلب پہچان دی اس انسان نے اس کے نام پہ یہ ایسی باتیں بول رہی ہے اس کو ذرا بھی شرم آیا نہیں آتی کہ وہاں پر بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہی ہے ارے بغیرت تو زندہ انسانوں کو تو نہیں چھوڑی ہے کم سے کم مرے ہوئے انسانوں کو تو چھوڑ دی ان کو تو بخش دے تجھے اتنی بھی شرم غیرت نہیں آتی اور آگے سے یہ کیا بولتی ہے اچھا حیدر کے نام پہ اس نے پہلے کیا بولا تھا کہ حیدر مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا یہ بات بھی اس نے پہلے اپنے موہ سے بولی تھی کہ ہاں مجھے حیدر خرچہ دیتا تھا اب یہ کہہ رہی ہے مجھے حیدر خرچہ نہیں دیتا تھا اس سے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ابو میرا خرچہ اٹھا رہا تھا کبھی کہتی ہے حیدر میرا خرچہ اٹھا رہا تھا اس کا باپ مرنے کے بعد بھی اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا اس کا باپ جو تھا وہ مر چکا تھا انیس اکیس میں وہ باپ مر بھی گیا تھا پھر بھی اس کے خرچے وہی اٹھا رہا تھا حیرت کی بات ہے کہ مرا ہوا انسان بھی کسی کا خرچہ اٹھاتا ہے کیا اور دوسری بات یہ کیا کہتی ہے کہ پاکستان میں تو سارے مردوں کی یہ تقریباً دس پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ایک شادی ہوگی تقریباً ہمارے بلوچوں میں نوے فیصد جو لوگ ہیں ان کی شادیاں دو دو تین تین چار چار ہے تو پھر تیرے باپ نے دو شادیاں کیوں نہیں کی پھر تیرے باپ نے دو شادیاں کیوں نہیں کی پھر ریما ابھی تک ایک کیوں ہے ریما کی دوسری کوئی سوطن کیوں نہیں یا ریما کے شوہر نے دوسری شادی کیوں نہیں کی تیرے باپ نے ایک ہی شادی کیوں کی تھی تیری ماں مرنے کے بعد بھی تیرے باپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی پھر تو ان کو بھی کر دینا چاہیے تھا پہلے تو بولتی ہے کہ ہمارے میری بات ہے کہ کالا کالی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کالا کالی کر دیتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنے پر لف میریج کرنے پر کالا کالی کر دیتے ہیں پھر تجھے کیوں نہیں کالا کالی کیا پھر تیرے باپ کو کیوں نہیں کالا کالی کیا پھر ریما کو اور اس کے شوہر کو کالا کالی کیوں نہیں کیا پھر کیوں ان کے لیے وہ رولز نہیں تھے صرف تیرے لیے تھے کہ تجھے کالی کر کے نکال دیا تھا اور باقی تیرے باپ کے لیے بھی وہ چیز ماف تھی اور یہ کہہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا اس کا یہی کہنا ہے نا کہ میرے پاس کوئی موبائل ہی نہیں تھا زہیر سے میری محبت تھی زہیر سے میری یہ تھی میرا وہ تھا میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے محبت کی تو اسی وجہ سے مجھے کالی کر دیا تو ابھی یہ بھی میں بتاؤں کہ اس کے پاس موبائل تھا یا نہیں تھا سامسنگ کا موبائل اس کے باپ نے جس کو لے کر دیا تھا تقریباً سون دو ہزار پانچ کی بات ہے یہ جو اس کے باپ نے اس کو موبائل لے کر دیا تھا سامسنگ کا جو فرس ٹھیک اس ٹھیک نیو نیو وہ نکلے تھے سامسنگ کے کیپٹ موبائل تھے چھوٹے اس کے باپ نے اس کو وہ موبائل لے کر دیا تھا کیونکہ اس کا باپ جو تھا سیما کا سیما سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس کو ایک لادلی بیٹیوں کی طرح لادوں کی ساتھ اس کو پال پوس کے بڑھا کیا تھا اور اس کے باپ نے اس کو وہ موبائل لے کر دیا تھا سامسنگ کا اسی مبایت سے یہ بات کرتی تھی زہیر کے ساتھ پھر جب اس کے عمال جو بھی حرکتیں جو بھی اس کے کام کاشتے وہ جب سامنے آنا شروع ہو گئے اس کے یہ ناٹک کھیل تماشے کھیلنا جو کھیل رہی تھی راتوں کو کسی سے ملنے جا رہی ہے کچھ کر رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے تو اس کے بعد کیا کوئی بھی غیرت مند چاہے کوئی باپ ہو بھائی ہو یا کوئی ماما چاچا ہو کیا وہ چھوڑے گا یہ کہتی ہے کہ میرے چاچے نے مجھے بہت مارا اور پھر میرے چاچا نے ایسے کر کے ہمیں کالی مجھے کالی کر دیا تو چاچے نے تجھے کیوں مارا تھا تو نے پھر یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایک کواری لڑکی جب رات کے اندھیرے میں اپنے آشک کے ساتھ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ملنے جائے گی تو پھر اس کو کیا پوجہ پارٹ کریں گے اس کی یا اس کی آرتی اتاریں گے یا اس کو سلامیاں پیش کریں گے یا تو بہت اچھے کام کر رہی ہے تو کواری ہوتے ہوئے بھی جا کے رنگ دلیا منا رہی ہے تجھے کیا لگتا تھا کہ کوئی ایسا کرے گا کہ اپنی عزت کس کو پیاری نہیں ہوتی کوئی بغیرت بھی ہوگا وہ بھی اپنی عزت کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوگا اور اس کے باپ نے جب اس کو موبائل لے کر دیا تو یہ زہیر کے ساتھ جو رابطے کر رہی تھی راتوں کو ان سے ملاقاتیں کر رہی تھی جس وجہ سے موبائل چھین لیا تھا پھر زہیر نے اس کو ایک موبائل لے کر دیا جو کہ یہ اپنی ٹام کے ساتھ باندھ کے رکھتی تھی اپنی ٹام کے ساتھ اس موبائل کو باندھ کے رکھتی تھی تاکہ وہ موبائل کسی کو پتہ نہ چل جائے پھر اس کے ساتھ یہ چوری چوری باتیں کرتی تھی اور پھر بھی اس کا ملنا جلنا وہاں پہ رہا تھا اور یہ نہیں کہ اس میں کوارہ پنوارہ جب ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکے سے رات کے اندھیرے میں کہیں ملنے جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ باعزت رہے گی اس کی کوئی عزت رہے گی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا تو بس ایسے ہی ہم پڑوسی تھے تو ہمارے جاننے والے تھے ایسے ہماری محبت ہو گئی تو پھر محبت رات کے اندھیروں میں کیا ہوتی تھی وہ کیا تھا تو یہ چاہتی تھی کہ جو تُو رنگرلیاں ماں تو خیر تھی ہی نہیں جو تیرا باپ تھا یا تیرے بھائی تھا یا تیرے مامے چاچے تھے وہ تجھے کرنے دیتے تو پھر وہ عزت دار تھے تجھے انہوں نے روکا تو وہ وغیرت بن گئے تیرے کہنے کا یہ مطلب ہے اور دوسری بات یہ کیا کہتی ہے کہ میری عمر ستائیس سال ہے میں اب آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں یہ بھی میں بات واضح کرتی ہوں کہ اس کی عمر ستائیس سال ہے یا نہیں اور کتنی اس کی عمر ہے تقریباً نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو مہترمہ بینزیر بھٹو کا حکومت تھی بینزیر بھٹو کی حکومت جو تھی اس میں پھر اعلان کیا گیا تھا کہ گھر گھر جا کر بچوں کو ٹویشن پڑھائیں گے کیونکہ سکول وغیرہ بند ہو گئے تھے سکول نہیں تھے اس ٹرم اتنا تو سکولوں کے اوپر بہت زیادہ کوئی مسئلہ مسائل تھے کوئی حکومت کے حساب سے مجھے اتنا زیادہ معلومات اس کے بارے میں نہیں ہے جتنا مجھے معلوم ہے میں اتنا ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بات کو کر دوں یہ مجھے نہیں آتا ہاں البتہ جو اس کے بارے میں میں نے جتنی مجھے معلومات ملی ہے میں اتنا ہی آپ لوگوں کو بتا سکتی ہیں کہ نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے جب مہترمہ بینزیر بھٹو کی حکومت تھی اس دوران جب فڑے فساد ہوئے تھے تو سکول وغیرہ بند ہو گئے تھے تو جب سکول بند ہو گئے تھے تو وہاں پہ مہترمہ بینزیر بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بچے ہیں جو بھی خاص طور پر بیٹیاں ہیں ان کو گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھائیں گے تو اس وقت یہ اس کی ایج گیا ہو گیا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے وہاں پر وہ آتی تھی عورت ہے یہ بات اس نے خود بھی بتائی تھی کہ میں گھر میں ٹیوشن پڑی ہوں میں سکول نہیں پڑی ہوں اور میں گھر پہ ٹیوشن پڑی ہوں تو یہ نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے آپ اس کی ایج کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ یہ ستائی سال کی ہے یا پینتیس سنتیس سال کی ہے اس کی ایج کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا سکتے ہیں جو کہ یہ ننی منی سی بچی بنتی ہے اس کے کون کون سے میں پول کھولوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو تو شرم ہے نہیں بیٹھ جاتی ہے یہاں پر اپنے آپ کو انہوں ٹنکیا کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کہ اپنے کہتی ہے کہ میرے سے تو بڑا کوئی نیک پاک دودھ کا دھولہ ہے ہی نہیں ایک طرف کہتی ہے کہ حیدر مجھے چھوڑ کے چلا گیا دوسری طرف کہتی ہے کہ حیدر مجھے خرچہ دیتا تھا ایک طرف کہتی ہے کہ میرا باپ غریب تھا رکشہ چلا تھا دوسری طرف کہتی ہے کہ میرا باپ مجھے خرچہ دیتا تھا اس کا باپ اکیس میں مر جاتا ہے پھر بھی اس کو اتنا پیسہ دے کے چلا گیا ایک رکشہ چلانے والا ہے ایک رکشہ ڈرائیور اس کے مطلب اتنا پیسہ اس کو دے کے چلا گیا کہ وہ مطلب پاکستان چھوڑ کر چار بچوں کے ویزے بنا کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے مطلب مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ اتنا پیسہ دے گیا اس کو ایک رکشہ ڈرائیور کیا رکشہ ڈرائیور کی اتنا وہ دہاڑی ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ جمع کر لے اور لاکھوں روپیہ جمع کر کے اپنی بیٹی کو دیکھ چل بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہیں رہی ہے پیسہ استعمال کرنا اور کہیں بھی بھاگ جانا ایک طرف حیدر اورو کے بولتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے بھیجے پاسپورٹ کے پیسے ویزے کے پیسے ٹکٹ کے پیسے ہر چیز پھر اگر حیدر نے اس کو طلاق دے دی تھی تو بچوں کا پاسپورٹ کیسے بنا باپ کے اس کے تو علاوہ نہیں بنتا باپ کے اگر کوئی سائن یا باپ کی کوئی مطلب اس میں جو بھی ہوتی ہے شناک تو باپ کی ہوتی ہے پھر اس نے شناکتی کڑ کیسے بنا لیا جب باپ ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کو طلاق دے کے چلا گیا تھا تو پھر اس نے اپنا پاسپورٹ کیسے بنایا اس کے اوپر اس کا اندراج کیسے ہوا یہ میں کہتی ہوں کہ اس کی ایک نہیں کوئی ہزاروں باتیں ایسی نکل آئیں گی جس میں یہ خود جھوٹی پڑ جائے گی میں اگر اس کے یہاں پر پول کھولیں بیٹھ جاؤں نا تو شاید میری میں تو کہتی ہوں کہ عمر گزر جائے گی مزید بھی میں مر ہی جاؤں گی مگر اس کے پول یہ ختم نہیں ہوں گے اتنے اس کے جھوٹ ہیں کبھی اس مرے ہوئے انسانوں کو برا کہتی ہے کبھی اس مرے ہوئے انسانوں کے خلاف بولتی ہے کبھی کسی کے خلاف بولتی ہے کبھی کسی کے خلاف بولتی ہے اس کو ذرا بھی شرم ہیا نہیں ہے کہ ذرا بھی اس کو شرم ہیا ہو اس کو اتنی بھی غیرت نہیں آتی کہ کم سے کم میں زندہ لوگ ان کو تو ظلیل اخوار کر چکی ہوں مرے ہوئے ان کو تو چھوڑ دوں ان کو تو بخش دوں میں پتہ نہیں یہ کون سی مٹی کی بنی ہے نہ اس کو کوئی عزت کی پرواہ ہے نہ بیزتی کی نہ اپنی نہ اولاد کی نہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی سب کا نام روشن کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ علی زورت یقین کرو اب تو اس کو گالی دینے کو بھی میرا دل نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ اس کو گالی دے کر بھی اپنی ہی زبان گندی کرنے کیونکہ اس کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں یہ جب بندہ پر غیرت ہو دیا تو اس کی پھر عزت کیا اور بیزتی کیا پھر کچھ بھی بولو کچھ بھی بولو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جھوڑ پر جھوڑ جھوڑ پر جھوڑ پتہ نہیں یہ کیا سمجھتی ہے کہ پوری دنیا پاگل ہے پوری دنیا روٹی نہیں کھاتی گھاس کھاتی ہے کہ تیری بکواس سن لے گی اور سمجھ جائے گی ہاں یہ سیما مہرانی سچ بولتی ہے بڑھی گھوڑی لال لگام اپنے آپ کو کہتی ہے میں ستائیس سال کی ہوں ذرا نائنٹی سے آپ اندازہ لگائیں کہ نائنٹی اور ابھی کیا چل رہا ہے ٹوئنٹی تری چل رہا ہے آپ اندازہ لگائیں آپ کو خود بندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ایج کتنی ہے جو یہ ننی مونی بچی بن رہی ہے نائنٹی میں اگر اس کی پدائش ہوئی تھی تو نائنٹی فور تک اگر اس کو ٹوئشن پڑھانے کے لیے بھی کوئی آئے تھے نا تو ایسے ہی تو نہیں اس کو ٹوئشن بھی پڑھا دیا کسی نے کیا پیدا ہونے سے پہلے اس کو ٹوئشن پڑھا دیا تھا ٹوئشن پڑھانے کے لیے لیڈیز گھر پہ آتی تھی اس کو کون کون سی اس کی بات میں بتاؤں کون کون سی اس کے پول کھولو میں